السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی پیس تری سیمنٹی ایٹ پر سیدہ امی القمق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن ان کے حالہ جس واقعے پر بیسٹ ہیں یا جو روایت ہے جس میں یہ واقعہ آیا وہ روایت ضعیف ہے تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا چلتا صرف اتنا ہی کہ غریب گھرانے میں بوڑی عورت تھی اور اس کا یہ واقعہ ہے تو واقعہ itself is not right یعنی صحیح نہیں ہے تو پھر باقی تو کچھ اور ملتا نہیں اس لیے ہم آگے چلیں گے سیدہ ام الخیر بنت سخر رضی اللہ عنہ ان کو ام خیر اور ام الخیر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اردو میں ام خیر اور عربی میں یا اریجنلی کیا ہیں ام الخیر خیر کی ماں خیر والی اور واقعی خیر والی ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے ام خیر کی شادی ابو قحافہ کے ساتھ ہوئی جب اس کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وفات پا جاتا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اس نو مولود کو گود میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئی اور یہ دعا کی اللہم مہذا اتیقوك من الموت اے اللہ اس کو موت سے آزادی اتا کر یعنی یہ نہ مرے یہ مجھے انعیت کر دے وہ موت سے آزادی پانے والا نو مولود زندہ رہا اللہ تعالیٰ نے ام خیر کی دعا کو قبول کر لیا لیکن یہ موت سے آزادی پانے والا نو مولود یعنی بچہ کون تھا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے موت سے بچا لیا اور وہ امت کے لئے ایک بہت بڑی خیر ثابت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ارحم امتی میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے سیدنا ابو بکر صدیق زمانے جاہلیت میں سیدنا محمد بن عبداللہ کے گہرے دوست تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو ابو بکر صدیق تشریف لائے دربازے پر دستت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وعلی الناس کلہم فآمن باللہ اے ابو بکر میں تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں سو تم اللہ پر ایمان لاؤ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت کہا اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی انہوں نے بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان سچ کو دیکھے اور اس کو سمجھ جائے پا لے اور پھر آگے لبیک کہہ دے اسی لئے ان کا لقب جو تھا وہ صدیق پڑھا تھا صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ کو تلاش کرے سچ نظر آئے تو اس کو قبول کرے اپنے قول میں بھی سچا ہو اور اپنے عمل میں بھی سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا اس لمحے سیدنا ابو بکر سب سے بڑھ کر سعادت مند تھے امام بخاری نے وبرہ بن عبدالعہمان سے اور اس نے ہمام سے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے امار بن یاسر سے سنا وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معہو اللہ خمسة اعبد ومرعتان وابو بکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ساتھ پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر صدیق تھے یعنی جو شروع میں اسلام لائے تب دیکھیں کہ غلام بظاہر غریب ہیں دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کم ہیں لیکن اقل مند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پہچاننے والے ہیں اور ایمان لانے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں تو اللہ کی نظر میں اقل مند کون ہے وہ جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریہں ہوں دنیاوی علوم کا ماہر ہو لیکن اللہ کو نہ پہچانتا ہو نہیں اصل اقل مند وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر اس کا کوئی خاص رتبہ نہ ہو لیکن اللہ کی معرفت رکھتا ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص دنیا میں کو بہت بڑے عہدے اور مرتبے پر پائز ہو تو ہی اس کو حق نصیب ہو یا سچائی کو دیکھنا نصیب ہو بعض وقت ایک معمولی اقل سمجھ والا انسان بھی جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے اس کو جب سچ ملتا ہے تو وہ پوراً اس کو قبول کر لیتا ہے تو حقیقت میں اس کا تعلق انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے وہ خود کیا چاہتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں ان لوگوں کے درجات بلند ہیں جن کی نیتیں اچھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ان کا عمل بھی ہے یعنی اگر نیت مکمل طور پر خالص ہو تو تھوڑا سا عمل بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے وہ کترہ بھی سمندر پر بھاری ہوتا ہے لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ انسان کے لئے بیکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوگا اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی صرف قوانٹی نہیں دیکھتے قوانٹی بھی دیکھتے ہیں لیکن اصل میں قوالٹی قوالٹی کے ساتھ قوانٹی ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے ادروائز نہیں اس لئے ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں مقصد کیا ہے اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک شخص بظاہر بہت بڑی مسجد بھی بنوا دے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ دکھاوا ہو تو وہ بڑی مسجد بھی فائدہ نہیں دے گی لیکن ایک شخص ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی کوئی چیز بنوا دیتا ہے بہت چھوٹی لیکن ہول سول اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اس کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے تو مجھے ہمیشہ غلاموں کی تاریخ کا یہ باپ بہت سنہری لگتا ہے یہ کتنی خوش قسمت کتنے اکل مند تھے جنہوں نے سچ کو پا لیا اور جلدی پا لیا اور بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے اصل اکل مند وہی ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معابن بنے یعنی ان کے مددگار تھے ان کے ہاتھ پر کبار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر بن عوام سیدنا عبد الرحمن بن عوام سیدنا سعد بن عبی بقا سیدنا تلہ بن عبید اللہ یہ سب صحابہ کرام دارِ ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوتے تھے اور آپ سے دینی احکام اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے اب آپ دیکھئے کہ ایک ابو بکر مسلمان ہوئے اور اپنے ساتھ کئی اور انفلینشل لوگوں کو مسلمان کر لیا یعنی آپ کی دعوت ابو بکر تک پہنچی اور ابو بکر کی دعوت آگے بہت سے لوگوں تک پہنچی اور ان میں سے یہ سب کے سب جو ہیں حضرت عثمان ہو یا زبیر بن عوام ہو یا عبد الرحمن بن عوہ ہو عسید بن عبی بقا یا حضرت اللہ یہ سب کن میں سے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو سوچئے حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا ثواب ملا ہوگا یہ سب ان کے لئے ایک طرح سے صدقے جاری ہیں ان سب نے جو جو نیک کام کیا وہ بھی ابو بکر کے خاتم جاتے ہیں اسی لئے حضرت ابو بکر کا درجہ جو ہے وہ حضرت عمر سے بھی بڑھ کر ہے یعنی دیکھنے میں حضرت عمر کے کارنامے بہت ہیں یعنی آپ کے بعد تقریباً دس سال وہ مزید زندہ رہے ہیں اور انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں لیکن جو کام آغاز میں کر لیے جاتے ہیں جلدی کر لیے جاتے ہیں شروع میں کر لیے جاتے ہیں اور دوسروں کے لئے آپ نمونہ بن جاتے ہیں ان کاموں کا عجل و ثوابی کچھ اور ہوتا ہے تو نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اور تو کوئی کر نہیں رہا تو پھر میں بھی کروں کے نہ کروں ہم عام طور پر اسی لئے ریلکٹنٹ رہتے ہیں ابھی تو کوئی اور نہیں کر رہا کوئی اور کر لے تو پھر میں کروں جب ان کے سامنے حق آیا انہوں نے پوچھے انہیں اچھا بتائیں پہلے تمہیں جو پرشتہ کیسا تھا اور پھر اس نے کیا کہا واقعی یہ کہا اس کی آواز کس کی طرح تھی اس کا قدر کتنا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا اور کہیں آپ کو کوئی اور چیز نہیں نظر آئی کچھ بھی نہیں اتنا اعتماد اور ایمان اسی چیز کا نام مکمل اعتماد آج ہمارا ایمان کیا ہے کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور اس کے رسول پر مکمل اعتماد ہے انڈٹ پرسنت اعتماد جو یہ کہتے ہیں بلکل سچ ہے اگر یہ اعتماد ہوتا ہمیں دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ ہمیں اس میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئے کہ یہی کرنے میں خیر ہے اور اس کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا کتنی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ دین کی بات جب ہم کرنے لگتے ہیں یہ دین کب کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو بے شمار بس بس اور ڈاؤٹس آتے ہیں کہ کہیں دنیا کا یہ نقصان نہ ہو جائے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں یہاں سے کچھ کمی نہ ہو جائے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے کہ اگر میں نے یہ سٹپ اٹھا لیا کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت سوچنے یہ چاہیے کہ میں کس کا کہنا مان رہی ہوں کیا اگر میں اللہ کی بات پر یقین کر کے کوئی کام کر رہی ہوں تو اللہ مجھے ضائع کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا ہاں اگر مقاصد کچھ اور ہیں نیت خراب ہے یا خلل ہے اس میں تو پھر کئی چیزیں کئی آپشن ہو سکتی ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے مقام پر رہ کر یہ سوچے کہ مجھے دین کے کس حکم پر عمل کرنے میں مشکل پیش آتی کیا میرا یہ یقین نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اللہ کی طرف سے تو اس میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی باتیں نقصان والی نہیں ہیں اللہ کی سب باتیں فائدے والی ہیں یقین کے ساتھ کر جائے کیلئے کہ میرے رب کا حکم ہے میرے رب نے مجھے اس چیز سے بنا کیا اس لئے میں رکوں گی میرے رب نے اس چیز کا حکم ہے اس لئے میں کروں گی چاہے میرا دل نہیں مانتا چاہے لوگ نہیں مانتے چاہے کسی کو پسند نہیں چاہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں لیکن میرے اللہ کا حکم ہے اس لئے میں یہ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لئے جینا اور اللہ کے لئے مرنا یہ تو نہیں کہ جب ہر طرف سے میک شور کر لیا کہ کوئی نقصان نہیں پھر اللہ کا حکم مان لیا یہ سارے فائدے ہی فائدے ہیں تو اس لئے اللہ کا حکم مان لی یہی میرے لئے کنوینیٹ ہے اس لئے میں اس کو مان لوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کوالٹی ہر جگہ پر ہمیں نظر آتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا معمولی ہے تھا کہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہتے اور اکثر اور بیشتر قریش کے مقابل سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذیت نہ پہنچا سکے حجرت کے سفر میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں کبھی آپ کے آگے ہوتے ہیں کبھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں سارے سفر میں ان کا معمول کیا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے عربہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا مشرقین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی انہوں نے بتایا کہ میں نے اقبہ بن ابی معاید کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کمبخت نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا ایک طرف سے ابو بکر صدیق آگئے انہوں نے اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اس موقع پر یہ کلمات کہے اتقتلون رجلن این یقول ربی اللہ وقد جاءکم کیا تم ایک ایسے شخص تو قتل کرنے کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلائے لے کر آیا یعنی صرف اس وجہ سے مار رہے ہو قریش کے ایک جتھے نے سیدنا ابو بکر کو بہت بری طرح مارا قریب تھا کہ آپ مار کی شدت کو برداشت نہ کر پاتے اور فوت ہو جاتے اتنے میں ان کی قوم بنو تمیم کے لوگ آگے بڑھے انہوں نے سیدنا ابو بکر کو مارنے والوں کے چنگل سے چھڑایا اور اٹھا کر گھر لائے ان کا چہرہ خون سے لطپت تھا جب ان کی حالت قدر بہتر ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے آپ نے اپنے والدہ ام خیر سے کہا امی جان آپ فاطمہ بن تخطابی حضرت عمر کی بہن ہیں یعنی سعید بن زید کی بیوی اور عمر بن خطاب کی ہمشیرہ سے پوچھیں وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات دے سکے گی اور وہ ہی بتائے گی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں ام خیر فاطمہ بن تخطاب سے مل کر واپس آئی اور اس نے اپنے بیٹے سعید نابو بکر صدیق کو بتایا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارِ ارقم بن عبیل ارقم میں ہیں اور بالکل خیر و آفیت سے ہیں یعنی اتنی مار کھانے کے بعد جب بے ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ فوتی ہو جاتے جب ہوش آتی ہے تو اپنی فکر نہیں ہے کسی اور کی فکر نہیں ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے یہ ہے سنسیارٹی یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہنا جس کی عملی تفسیر تھے حضرت ابو بکر کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ جانے حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا نا میں آپ کو ہر ایک سے زیادہ عزیز جانتا ہوں سوائے اپنی جان کتاب نے فرمایا تھا نہیں ایسے نہیں تمہارا ایمان ہو سکتا مکمل نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عملی مثال ہے عملی مثال ہے ان کے والدہ کا اسلام قبول کرنا یعنی ام خیر نے اسلام کیسے قبول کیا جب سیدہ ابو بکر کی تبانائی بحال ہوئی تو وہ اپنی والدہ ام خیر اور سیدہ فاطمہ بن خطاب کے ہمراہ گھر سے نکلے اور سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہاں بیٹھے صحابہ نے سیدہ ابو بکر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے کیونکہ حضرت ابو بکر کا چہرہ سوجا ہوا تھا یعنی اتنا مارا گیا تھا چہرے پر سیدہ ابو بکر صدیق نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں لوگ میرا چہرہ دیکھ کر انجیدہ ہیں لیکن میں ٹھیک ہوں چہرے کے زخمی ہونے کی کوئی پروانی یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا یہ میری والدہ ہے یہ مجھ سے خوش ہے کیونکہ میں اس کا فرما بردار اور خدمت گزار بیٹا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا اور یہ اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کی مستحق ہو جائے گی امی خیر اپنے بیٹے کی رائے اور عقل و دانش پر اعتماد کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی خیر کو قرآنی آیات سنانی شروع کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کسی کو بھی جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو قرآن سناتے تھے ایک میری بات ایک تیری بات ہے اور ایک اللہ کی بات ہے سب سے زیادہ ایفیکٹیو اللہ کی بات ہے تو انہوں نے ان کو قرآن مجید سنانا شروع کیا خالی باتیں نہیں کی کوئی آرگیمنٹس نہیں کی کوئی دلائل دردر کے نہیں دیئے کہ اللہ کو مان جاؤ کیوں کہ یہ اور یہ پائدہ ہے ایسے نہیں سیدھا سیدھا قرآن سنایا اور انہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت دی امی خیر نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لیں اپنے والدہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا منظر دیکھنے پر سیدھا ابو بکر بہت زیادہ خوش ہوئے سوالی بات ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں اس کے بعد کیوں نہیں اس دن کیوں جب باپ کو مار پڑی تھی ایک بیٹے کو جب ماں زخمی حالت میں لیکھتی ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے غزات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسی سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اسلام قبول کرنے کے لئے لے گئے وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور یہ حکمت سے تعلق رکھتا ہے اس طرح سعید ابو بکر صدیق کا سارا کمبہ دارے اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کرنے سے ان کی آنکھیں تھنڈی اور دل مسرور ہوئے سعید ابو بکر صدیق کی دلی آرزو پوری ہوئی سعید ابو بکر صدیق کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ان کی والدوں میں خیر بھی اللہ کو پیاری ہے ہنی یہ زندہ رہی ہیں حضرت ابو بکر کے بعد بھی ان کے والد بھی زندہ رہے ہیں بعد بھی مابا فوت ہوئے ان کی براست سے بھی حصہ پائے اور سعید ابو بکر صدیق کے والدی گرامی سعید ابو خوافہ بدائی حق کو لبیک کہتے ہوئے خالق کے حقیقی سے جاملے اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اور ان کی حسنات کو قبول کرے ان کی والدہ جو تھی وہ قریش کے خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتی تھی اس سے تمیمی بھی ان کو کہا جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے مزید کچھ باتوں کا اضافہ پر میں آپ بتائیے کہ کیا سکھا اسلام علیکم مستازہ ان کا کہتار میں سچائی کیسے نظر آتی ہے کہ واقعہ میراج میں جب کسی نے کہا تھا کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے تو انہیں نے فورا ایکسیپٹ کر لیا اور اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں اور حجرت کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو انہوں نے سنا تو اس وقت انہیں فورا کہا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں گے یعنی کوئی نہیں پوچھا کیسے حکم دیا گیا کب جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں پوچھا اور جب ایمان کے بارے ہم بتایا تو فورا سچائی کو قبول کر لیا سچائی قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت اور دنیا جانے کے نقصان کی فکر ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس کے لئے جی رہے ہیں دنیا کے لئے جی رہے ہیں یا آخرت کے لئے جی رہے ہیں اگر دنیا کے لئے جی رہے ہیں تو دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی ختم ہو جائے گی کریٹ ایمپرور اب چائنا جو تھا جس نے دیوار بنائی تھی دیوار چین جس کو کہتے ہیں بڑے بڑے کارنامے اس نے کیے تھے اور بہت کامیاب ایمپرور تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی موت نہ آئے مرے نہ وہ تو اس کے لئے اس نے ہر طرح اپنی صحت کا خیال رکھا اور ڈاکٹروں اور حکیموں جو بھی اس دور میں جو طبیب تھے ان سے مشورے بغیرہ کیے تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ زندہ رہنے کے لئے پارہ کھائے پارہ پارہ کا پتہ ہے جی مرکری تو اس کی بہت تھوڑی اماؤنٹ کیونکہ زیادہ تو ایک دم کھانے سے مر جاتا ہے لیکن وہ کیا تھی وہ ایک طرح سے سلو پائزنگ تھی اور وہ اس کی ڈیتھ کا سبب بن گئے تو جی تو نہ سکا کون جی سکتا ہے چاہے آپ دیوار چین بنوالے دنیا میں کہ آپ کے مرنے کے سینکڑوں سال بعد تک بھی آپ کے آثار موجود ہوں اور وہ دنیا بھر کو اپنی طرح متوجہ کریں اور آپ کی واہ واہ ہوتی رہے تب بھی مرنا تو ہے جانا تو ہے کسی دنیا میں اگر بہت بڑے کارنامے کوئی کیے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی موت ڈیلے نہیں ہوئی کسی بھی شخص کو ڈیل نہیں دی جاتی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جہاں لکھا جس وقت اور جس دن بس انسان پکڑا جاتا ہے ٹرائپ ہو جاتا ہے تو جب وہ دن آنا ہی آنا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پھر وہ اس دن کے لئے جی رہا ہے یا ختم ہونے والے دنوں کے لئے جی رہا ہے کس دن کی تیاری آج کے لئے جی رہے ہیں کل کے لئے جی رہے ہیں جی رہے ہیں اسے مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں جو بھی ہماری کوششیں ہیں اور جو بھی ہماری تمنائے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ایکشن اور بڑے سے بڑا ایکشن کس لئے ہے کہ آج مجھے فائدہ دے یا کل مجھے فائدہ دے اکل مند وہی ہے جو یہ دیکھ کر کچھ کام کرے کہ یہ مجھے کل کیا فائدہ دے گا آج تو گزر ہی جانا ہے ایش و عشرت سے جینے والوں کو بھی گزر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گزر جاتا ہے تو حضرت ابوبکر ہوں یا باقی جتنے بھی اکل مند لوگ وہ سب کل کے لئے جیتے تھے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کل جسے ہم پڑھ رہے تھے علاقہ علاقہ نام حمید تو میں یہ سوچتے تھے کہ آپ پتا آئی تھی کہ سیچویشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اور اس میں الحمدللہ کہنا برا ہوا ہے تب بھی الحمدللہ کہنا اچھا ہوا ہے تب بھی کہنا تو مطلب اس کی اگزامپل کہ حالنگ ان کو مار پڑی ہے کتنا مطلب تکلیف دے ہیں پورا موس ہو جاوا ہے ایوریتنگ لیکن کتنی بڑی ان کے لئے وہ بلیسنگ بن گئے کہ ان کی مام اس دن اسلام قبول کر لیا تو وہ سیچویشن اچھی نہیں تھی لیکن جس کے کونسیکوینسز تھے وہ کتنے اچھے تھے کیونکہ ضائع سی بات اگر آپ کے پیارے اس طرح ہوں تو کتنا بڑا وہ دکھ ہوتا ہے تو وہ ایک اس کا ریزرٹ بلکل گوڈ پوائنٹ انہوں نے تکلیف اٹھا کر یہ ثابت کیا کہ یہی سچائی ہے سچائی یہ ہے کیونکہ بعض وقت ایک سچائی کو سچائی ثابت کرنے کے لئے انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تب دوسرے کو آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ جس راستے پر میں ہوں یہ درست ہے اس لیے میں نے اس راستے پر مارک آئی ہے اور اگر اس وقت انسان خود پھسل جائے تو کیا وہ کسی اور کو مسلمان بنا سکتا کہ میں خود ہی ڈامرڈ ڈولوں اور دوسروں کو کہوں اور تم بھی میرے ساتھ گرو اور سکین میں ایک اور بات کی وہ جو قرآن میں بار بات ہے نا اول الالباب تو میں ہمیشہ پہلی یہ سمجھتی کہ چھیک ہے میں ڈگری کر کے آئی ہوں تو اب مجھے صحیح قرآن کی سمجھ آتی ہے I know the critical meaning اور میں relate کر سکتی اپنے situations کے ساتھ لیکن نہیں مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اول الالباب وہ غلام بھی ہو سکتے ہیں پس وہ ایک چیز ہونی چاہیے معرفت کے اور جو بھی آپ کا level ہے اللہ تعالیٰ وہی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے دیتے ہیں it doesn't mean کہ you need to have degrees اور سب چیزیں سمجھ جائیں فیرون سے زیادہ کوئی کامیاب ایمپرر تھا نہیں لیکن اس سے زیادہ کوئی بے وکوب بھی تھا السلام علیکم میں نے یہ سیکھا کہ خیر کے لیے انسان کو خود معاقے تلاش کرنے پڑتے ہیں ہم نورملی ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خیر کا موقع ملے اور میں یہ سوچی تھی کہ اس ٹائم ان کی کیا حالت تھی لیکن کیونکہ وہ فوکس تھے اپنے مقصد پہ تو انہوں نے فوراں سے جو ان کے دل میں بات تھی وہ انہوں نے نبی ساتھ سمجھے کی بالکل تھوڑی در کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی پیٹ میں ہی درد ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جو بیماریاں میں عام طور پر لاحق ہوتی ہیں تو اس دن ہم خیر کا کون سا کام کرتے ہیں اس دن تو ہمیں عذر بہانہ جواز مل جاتا ہے کہ آج ہم کچھ نہ کریں کیونکہ آج کی دن کی یہی نیکی کاپی ہے ہماری کہ ہم برداشت کر رہے ہیں سپین کو یعنی ایک شخص اس حال میں کوئی اس کا چہرہ سو جب وہ خون سے لط پتہ بے ہوش ہو گیا ہے مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو پھر وہ اسی چیز کی تلاش میں پھر وہی کام شروع حیران کون ہے نا یہ چیز اپنے سے کمپیئر کر کے دیکھیں نا کہ مرے پڑے ہو اور پھر اٹھے تو پھر وہی شروع کر دیں اس حد تک جب تک دیوانگی نہ ہو مقصد کے ساتھ تو کامیابی نہیں ہوتی سلام علیکم اس میں جیسے وہ ایک لائن تھی بلکل سٹارٹ میں مجھے وہی بہت زیادہ میں سلسل سوچ رہی تھی کہ لائن ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے وہی نازل ہویا اور انہوں نے فورا اس کو مان لیا تو اس وقت تو مطلب وہ اب دین کے حوالے کے تو ہمارا یہ بنتا ہی ہے کہ ہم نے لازمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنی اس پر امان لانا ہے لیکن کیا چیز تھی کہ انہوں نے فورا انہوں کو امان لانے پر مجبور کر دیا تو یہ ہے کہ مطلب دوست ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ سلسل ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا کیا کرکٹر ہے کس طرح سے ہوتے ہیں تو ہم لوگ مومن اپنی دوستوں کے باتوں پر اس کے لئے اتبار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں لیکن وہ فورا ان کے امان لیا یعنی ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا ان کا نمونہ نبوت سے پہلے بھی تھا تو اگدائی کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بات سنیں اور پھر اس کو مان بھی سکیں یعنی اس پر اعتماد کر سکیں اور یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے اور ایسا امیج جو انسان کا بنتا ہے وہ سال ہا سال کی محنت سے بنتا ہے وہ ایک دم نہیں بن جاتا کہ آج جی ہم نے قرآن پڑھ لی ہے تو اس لئے آپ ہماری بات لازم مانجھیں یہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ ترہ ترہ سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ریلائبل ہیں خود آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کس درجے میں ہیں اس لازے سے بات ہو بھی چکے لیکن یہ کہ میں کچھ ایٹ کر رہی تھی امیخ ہے اپنے بیٹے کی رائے اور اقل و دانش پر اعتماد کرتی تھی تو مجھے ہی اس سے ذہن میں آئے کہ پیرنٹس کے سامنے بھی کریڈیبلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے بچوں کی ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بچہ اس میں کیا جو ہے ایبلیٹیز ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس اس کی بات بھی سنتے اسی طرح عام طور پر بھی دعوت میں لوگ دیکھتے ہیں اس سے ہم ایک بہت جو بات بار بار ہو رہی پہلے اس کو اپنا اعتماد بہال کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار میں کیا نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایک ریڈیبلیٹی بنائی تو امام بخاری کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں ان پر الزام لگا تھا اشرفیوں کا تو انہوں نے کہا کہ جو اپنی تھی وہ بھی پانی میں ڈال دی کہ صحیح تمام ہو یعنی کسی طرح ان کی امانت و صداقت متاثر نہ ہو اور اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا السلام علیکم حالانکہ حالانکہ اس بات سے بات ہو چکی میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ وہ حالانکہ تکلیف میں تھے لیکن پی بیو نے پرپس نہیں بھولا اور دوسری جو مجھے چیز بہت ہمیشہ سے سٹرائک کیا وہ بزرد ببکر جلدوں کے بارے میں کیونکہ ان کی بیسٹ فرینڈز جو کہا جاتا ہے جو ان کی فرینڈشپ ہے آپس میں اور پرسنی لیرنٹ اپنی لائف سے بھی کہ جو اچھی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے آپ کی اگر آپ شروع سے ہی اچھے لوگوں سے تعلق اپنا رکھیں گے اور ان کو اپنے کلوس فرینڈز بنائیں گے تو ان کا ضرور کسی پوائنٹ پہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی خیر کا مقصد ہے یعنی بیسٹ فرینڈ نے پہلے میرے پڑھا تھا یہاں پہ اسی سے میں انفلنس ہو کہ تو پھر آئی کیم ہے تو بھی نیٹ ٹو چوز یو نو تو وہ ہمیں بینیفٹ بھی کرتے ہیں انسان کی زندگی میں بہت سے فیصلے دوستوں کے مشوروں پر مبنی ہوتے یعنی جس طرح کہ وہ مشورے آپ کو دیتے ہیں آپ اس طرف چل پڑتے ہیں اور زندگی کدھر سے کدھر مڑ جاتی کیا سے کیا بن جاتی تو ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے بہت بڑا انفلنس ہوتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اس جیس کی بھی دعا مانگنی چاہی کہ اللہ مجھے سنسیر اچھے دوستیں جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں لیکن اللہ کی خوشیت جو ہے وہی انسان کو صحیح بات اس کی موہ سے نکلواتی ہے میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ دنیا آخرت دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے یہ بات بری ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اچھا لگتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اس طرح تو اس لکہ حرج نہیں ہے اچھی چیز اچھی لگتی ہے ہر ایک ہو اچھی لگتی ہے اور خراب چیز خراب لگتی ہے سب کو ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ دین کی وجہ سے ہم اگر ہمارے پاس چوائے سے اچھے اور برے میں تو ہم خراب چیز لینے کیونکہ ہم دین میں آگئے ہیں یہ نہیں مطلب اس کا سور صرف انکم جو ہے جو اس کا حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے وہ چیز اچھی صحیح ہونی چاہیے کیونکہ بعض اگر چیزیں جو ہیں بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن وہ غلال نہیں ہوتی حرام ہوتی ہیں یا بعض اگر تصراف میں آ جاتی ہیں ان سارے پہلوں کو دیکھ لیں تو کوئی حرج ہو اسلام علیکم مجھے جو اس میں پوائنٹ کلک کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو امار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان کے ست پانچ حلام دو عورتیں اور ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے میری اعتمد سے نظر پوری کلاس پہ پڑھی کہ مطلب وہ اتنے تھوڑے سے تھے اور ان سے وہ اسلام کے سرح سے پھیل رہا تھا اور آج ہم دھیر سارے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہے تو مجھے جو پوائنٹ لگا ہوئی تھا کہ خلوص اور معرفہ جو سچی معرفہ تھی وہ سچائی نہیں ہے وہ صدیقیت نہیں ہے جو ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے تھی کہ ان کے ہاتھوں پہ آپ دے کہ کتنے اور مسلمان ہو گئے کیونکہ وہ بھی تو ریلائبل تھے نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے ہی لیکن حضرت ابوکر بھی اسی طرح وہی قوالٹیز ان کے اندر تھیں جس کی وجہ سے ان کا جو کلوز سرکل تھا وہ سارا ان پر ایمان لیا اور ان کے قریب آگئے ابوکر یہ اندر کی ساری بات ہوتی ہے کہ اندر جتنا انسان سٹرانگ ہوتا ہے خدوس ہوتا ہے اتنا ہی اگلے پر اثر بالکل سازہ کم اللہ اور اس سازہ یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جب ان کو اتنا مارا گیا تو اس پر انہوں نے جو سبق ہے اس کا ریوارڈ یہ ملا کہ ان کی مدر جائیں وہ اسلام لے آئیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا وہ پورا کرتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ اسلام کی خاطر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر لازم ہے کیونکہ اللہ کا راستہ جانا دین کا راستہ اس میں امتحان ہوتے ہیں اور جب انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اقدم اس کو فائدہ بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عزماتہ ضرور ہے میں نے جو سیکھا ہوئی یہ ہے کہ جتنی اللہ کی راستہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اتنے ہی زیادہ دیتے ہیں آخرت میں بھی اب جیسے ان کی والدہ کبھی یہ صبر اور قربانی تھی کہ بار بار وہ بچے فوت ہو رہے تھے لیکن وہ اللہ ان کا صبر دیکھ رہے تھے اور جب وہ صبر کرتی رہی کرتی رہی تو اللہ نے ایسی چیز دی جو ماشاءاللہ پوری امت پہ حاوی ہے یہ سوری امت پہ حاوی یعنی ضروری نہیں کہ بہت بچے ہوں اگر اللہ ایک بھی دے اور وہ کام کا ہو اور دوسری چیز یہ کہ اسی طرح پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے راستے میں قربانی دی تو ان کی والدہ مسلمان ہو گئی چلیے آگے چلیں ہم ان کی والدہ تو پہلے مسلمان ہو گئی تھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی لیکن ام خیر کے شوہر جو تھے ابو قحافہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے کافی بعد میں حضرت اسمہ بن طبی بکر سے مر بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی دعا پر پہنچ کر رکے تو ابو قحافہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی لڑکی سے کہا اے بیٹی مجھے ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے اس پر لے کر چڑھو کہتی ہیں اس وقت تک ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی وہ انہیں اس پہاڑ پر لے کر چڑھ گئے تو ابو قحافہ نے پوچھا بیٹی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے خود دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی چڑھیں اور بچی ساتھ ہے جو انٹرپرٹ کر رہی ہے اس سے تم دیکھو کیا دیکھ کے نظر آ رہا ہے مجھے بتاؤ اس نے کہا ایک بہت بڑا لشکر جو اکٹھا ہو کر آیا ابو قحافہ نے کہا کہ وہ گھڑ سوار ہے ان کی پوتی نے کہا میں نے اس لشکر کے آگے آگے ایک آدمی کو دوڑتے ہوئے دیکھا کبھی آگے آتا اور کبھی پیچھے ابو قحافہ نے بتایا کہ وہ پوجھ کا سردار ہے یعنی جو اس طرح کر رہا ہے دیکھ نہیں رہے لیکن صرف سن کے بتا رہے ہیں تجربہ نا یعنی وہ آدمی جو سواروں کو حکم دیتا اور ان سے آگے رہتا ہے پھر اس نے کہا اللہ کی قسم وہ لشکر پھیل گیا ہے اس پر ابو قحافہ نے کہا اللہ کی قسم جب گھڑ سوار لوگ روانہ ہو جائیں تو تم مجھے جلدی سے میرے گھر لے چلو وہ انہیں لے کر پیچھے اترنے لگی لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچتے لشکر وہاں تک پہنچ چکا تھا اس بچی کی گردن میں چاندی کا ایک ہار تھا جو ایک آدمی نے اس کی گردن میں سے اتار لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد میں تشریف لے گئے تو ابو بکر اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے میں خود ہی ان کے پاس آ جاتا ابو بکر نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دی یہ پتہ مکہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا اسلام قبول کر لیں چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے جس وقت ابو بکر انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا سر توغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے بہت بوڑے ہو چکے تھے آپ نے فرمایا ان کے بالوں کو رنگ کر دو پھر ابو بکر کھڑے ہو اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا ہار واپس لوٹا دو لیکن کسی نے جواب نہ دیا تو ابو بکر نے کہا میری چھوٹی بہن اپنے ہار پر سواب کی امید رکھو بہرحال واقعے کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ابو کوحافہ کا مسلمان ہوئے پتہ ہے مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اس سے ایک بڑی حیران کن بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر مزاجوں کا سوچ کا دین کا اتنا بڑا اختلاف اس کے باوجود زیادہ تو بکر آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ہر معاملے میں آگے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے میرے والد کو پتہ نہیں پسند آئے گا کہ نہیں پتہ نہیں مجھ آتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے لئے دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہمارے پیارے ان کو اچھا لگے گا کہ نہیں وہ اجازت دیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے ان سے بلوا کے پوچھیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں ہم کبھی ان کی نظروں کو دیکھتے ہیں کبھی ان کی پسند و ناپسند کو دیکھتے ہیں کبھی ان کے موڈ کو دیکھتے ہیں کبھی کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ان سے نکلتے ہیں تو جب معاشرے میں جاتے ہیں پھر معاشرے کے نگاہوں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ مجھے ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے اور اس طرح لوگوں کی اپروور لیتے لیتے کیا ہو جاتا ہے انسان بہت پیچھے رہ جاتا ہے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں دین میں پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ لوگ ہوں یا ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں یا جو بھی کوئی عزیز پیارا وہ یہ سب ہمارے لئے امتحان کے پرچے ہیں اللہ ان کے ذریعے ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ کون ہے ٹھیک ہے ہم سب ماں باپ کو اہمیت دیں عزیزوں پیاروں کو اہمیت دیں لیکن جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں یہ نہ سوچیں کہ یہ ہرٹ ہو جائیں گے میری نماز پڑھنے سے ہرٹ ہو جائیں گے میرا ہجاب کرنے سے ہرٹ ہو جائیں گے میری دین پر چلنے سے ہرٹ ہو جائیں گے اور اگر ہوں بھی تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے جانے چاہیے نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ لیکن کریں کیا جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں آپ کو تو نہیں کبھی ایسی کوئی مشکل پیش آئی کیا آپ قرآن کی ہر آیت پڑھ کے کہتے ہیں آمننا و صدقنا یہ بالکل سچ ہے میرا اس پر پورا یقین ہے میں اس پر عمل کروں گی مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے میرے لئے سب سے زیادہ اہم یہی ہے مکہ جو تھا وہ ہجرت کے تقریباً سات سال بعد پتا ہو گیا تھا یہ ساتھوے سال میں ہو گیا تھا تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے والد جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو کافی بوڑے تھے کافی بوڑے تھے اور ان کی نگاہ بھی کمزور ہوگی کہ وہ پتا مکہ تک بلکل نابینہ ہو چکے تھے اگر وہ اسی انتظار میں بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہوتا کہ ان کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ایک طرف اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف والدین تھے والدہ انہی کے ساتھ نہیں ہزبن کے ساتھ ہی نہیں لیکن وہ چلے گئے بعض فیصلیں زندگی میں بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اسی میں دین کا پائدہ ہوتا ہے جنت کا ملنا آسان نہیں ہر ایک آزم آیا جائے گا اور ہر شخص کتنا آزم آیا جائے گا جتنا اس کا ایمان ہوگا اسی درجے میں ایمان کے مطابق اور پھر حجرت کرنے والوں میں سے بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کیونکہ ان کی تمنا یہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤ حضرت عمر پہلے سے جا چکے تھے بہت سے لوگ اس سے پہلے نکل چکے تھے مدینہ کی طرف لیکن حضرت ابو بکر انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کب آتا ہے اور وہ اس کے لئے خود سے خود تیاریاں بھی کر رہے تھے اٹھنیاں پال رہے تھے اور ہر چیز کا دھیان رکھ رہے تھے یعنی ایک ہیڈن تیاری موجود تھی اس لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اور آپ فوراں حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے تو وہ سن کر اس خبر کو رو پڑے خوشی کے مارے تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے کہ اللہ نے مجھے سلک کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ عجرت پہ جانے کے لئے وہ کسی پولوں کی سیج پہ چلنا نہیں تھا وہ کانٹو برا رستا تھا سب سے زیادہ خطرناک سفر تھا یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن وہ کیسے جذبے ہوتے ہیں جو سارے خطرات اور سارے خوف اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ کیسا ایمان ہوتا ہے وہ کیسا یقین ہوتا ہے کہ جس میں انسان نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے مال کی کرتا ہے نہ کسی اور چیز کی کیونکہ اس کا رب اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا دو کا ذکر ہے دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہتا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں آپی کا مقام ہے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا پھر آنا اس نے کہا اگر میں پھر آؤ اور آپ نہ ملیں تو کیا کروں آپ نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا یعنی گویا آپ نے اپنے بعد ان کو قائم مقام بتایا حضرت انس مرویہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے محبوب ترین انسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا آئیشہ پوچھا مردوں میں سے فرمایا ان کے والد ابو بکر آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں ابو بکر اور عمر کی قدر و منزلت ایسی ہے جیسے سر میں کان اور آنک کی ہے یعنی ایک کان ہے تو ایک آنک ہے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر ابو بکر بہترین آدمی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا ابو بکر جنت میں ہوں گے یعنی گنیا میں جنت کی بشارت دی ایک اور موقع پر جب آپ صحابہ کے ساب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ایسے گزرو ایک نہیں آٹھ دروازوں سے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ کون ہوگا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگی آپ نے یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر اور عمر پہلے اور پچھلے لوگوں میں سے جنت میں داخل ہونے والے وہ دھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑی تھی جب مرض الوفات تھی آتی اپنے بعد خلیفہ بننے کی پیشنگوئی بھی کی تھی آپ کے کچھ اخلاق اور کردار بہت زبردست ہیں آپ نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ امت پر مہربان ابو بکر ہیں اور انتہائی آجزی والے انسان تھے یعنی بہت ہمبل تھے انتہائی مہمان نماز تھے عبد الرحمن بن نبی بکر کہتے ہیں کہ اصحاب سفہ نادار لوگ تھے یعنی غریب لوگ تھے آپ نے فرمایا جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے جس کے چار آدمیوں کا کھانا ہے وہ پانچویں یا چھٹے کو لے جائے پس ابو بکر تین آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے اپنی غلطی پر فورا رجوع کر لیتے جائے کھانے پینے میں بھی بہت مہتاد تھے بولنے میں بہت مہتاد تھے ایک دفعہ حضرت عبا نے دیکھا کہ حضرت عبا بکر جب خلیفہ بن چکے ہیں تو اپنی زبان کو لٹریلی کھیج رہے ہیں اس طرح پکڑ کے بار کھیج رہے ہیں تو حضرت عبا نے پوچھا اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے یعنی زبان میری ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے کیونکہ زبان کی وجہ سے انسان کے باقی حصے جو ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں پھر ان کو دعا مانگنے سے بہت محبت تھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس سے میں نماز میں پڑھا کروں تا پھر فرمائیے پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاخفر لی مغفرتم من اندک ورحمنی انکانتل غفور الرحیم نیکیوں میں انتہائی سبقت کرنے والے تھے کسی نیکی کے کام میں دیر نہیں لگا دیتے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی لوگوں سے آگے رہتے تھے حضرت عور کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابو بکر کے پیچھے سواری پر تھا تو جن لوگوں کے پاس سے گزرتے ابو بکر انہیں سلام کہتے ہیں وہ جواب دیتے والیکم السلام ورحمت اللہ اور جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو لوگ جواب دیتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر ابو بکر نے کہا آج تو لوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے یعنی چونکہ یہ آغاز کرتے تھے تو لوگ جواب میں زیادہ اضافہ کرتے تھے تو ان کو فکر ہوتی کہ وہ آگے بڑھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا نبوبت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کٹھے تجارت کے لیے بھی جاتے اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے مختلف قبائل کے پاس جاتے تو حضرت ابو بکر کو قبائل کے جو تاریخ ہوتی تھی وہ بہت اچھی طرح معلوم ہوتی تھی یعنی حسب نصب کے بہت ماہر تھے ماہر نصاب تھے تو اس سے لوگ بہت جلد ان سے معنوس ہو جاتے یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو کی دین کی تبلیغ کی راہ ہم بار کرتے تھے یعنی اپنے دنیاوی علم سے بھی انہوں نے بہت فائدہ پہنچایا یعنی جب آپ کی ملاقات ہوتی یعنی کسی سفر پر ہیں یعنی کئی بھی کسی کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو حضرت ابو بکر پہلے گفتگو شروع کرتے اور ان سے نام پوچھتے اور پھر وہ بتاتے فلان سے تو وہ کہتے چاہ فلان سے فلان اور فلان اور ان قبیلے کا سارا حسب نصب بتاتے تو وہ عربوں کے ہاں اسیس کی بڑی امپورٹنس تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کے ہیسٹری جانتا ہے تو اگدم کلوزنس ہو جاتی اور اس سے ایک اعتماد بحال ہو جاتا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے لیکن دنیا میں کام کرنے کے لیے دنیاوی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے کیا کہا ہے میں نے اسباب کو اختیار کرنا لیکن صرف اسباب پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے اور یہ پرفیکٹ بیلنس ہے یعنی ایک ہاتھ میں اسباب اور دوسرے میں توقل اور پھر آپ اپنے رسے پر چلیں ایک طرف انسان کوشش کرے اور دوسری طرف پھر معاملہ اللہ کے سپورت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کسرے سے تشریف لے جاتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائیں حالانکہ آپ کتنے مصروف تھے اس کے باوجود کا صلیت سے وزیٹ کرتے تھے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے اس سے ہی بات پتا چلتی ہے کہ جو لوگ اکٹھے دین کا کام کر رہے ہوں ان کے اندر باہم اچھی فرینکنس ہونی چاہیے آپ کے گھر کون آتا ہے اور کون آ سکتا ہے کس کو اجازت ہوتی ہے آپ کے گھر آنے کی ہر کوئی تو نہیں آ سکتا تو دین کے کام کے لیے ایک دوسرے کو جاننا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق بہت ضروری ہے انفارمل انفارمل ریلیشنشپ جب کوئی کسی کے گھر کو وزٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر تکلفات ختم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کوئی اچھی طرح جاننے کا موقع ملتا ہے اتنے کسرے سے جاتے تھے تو اسی وجہ سے تو پھر غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سب سے زیادہ احسانات تھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی آم امبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں یعنی آپ کے گھر کی طرف یعنی سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے جو مسجد کی طرف کھلتی ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس ہزار خرچ کیے یعنی آپ اپنے مال کے ساتھ بھی سپورٹ کرتے کیونکہ بزنس کرتے تھے تاجر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے یعنی میرا مال کوئی حقیقت نہیں رکھتا اصل میں تو آپ جو دین لائے ہیں اس کی وجہ سے جو فائدہ پہنچا وہ کہیں زیادہ ہے یہ کہنا چاہتے تھے کتنا بہترین جواب ہے پھول نہیں گئی ہے سن کر اپنی تعریف کہاں دیکھو میں نے اتنا خرچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے بحیثیت شوہر بھی بہت امدہ انسان تھے بحیثیت والد بھی اپنے بچوں کی تربیت میں ان کا بہت ہاتھ ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی کے بعد چھوڑ نہیں دیا ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرتے تھے ہر موقع پر یاد ہے جب ہار گھما تھا تو کیا ہوا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر طرح کی قربانی کرنا بھی سکھائی اپنے اولاد کو صرف حضرت عائشہ نے حضرت اسمہ نے کیا قربانی کی تھی جی ذات انتاقین نے کیا کیا تھا جب آپ حجرت کے لئے گئے تھے کھانا پہنچاتی تھی ناشتہ لے کر جاتی تھی اور پانی بھی ساتھ دیکھے جاتی تھی اسی طرح صحابہ کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی یعنی حضرت ابو بکر سے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لئے کہا جاتا کہ سب سے افضل کون ہے تو ہم ابو بکر روی کو قرار دیتے تھے پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان بن افان کو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتقہ سیدنا ابو بلال کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا حالانکہ وہ غلام تھے لیکن اسلام کی وجہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے ان کے آزان دینے کی وجہ سے اتنی زیادہ ان کی عزت کرتے تھے انسار بھی ان کو بہت چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود سے مربی ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انسار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے عمر ان کے پاس آر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں یہ واقعہ اللہ نے ان کو مقام دیا یہ کتنی بڑی بات ہے جبکہ وہ رسول بھی نہ حضرت ابو بکر کے زندگی سے متعلق ایک بکلٹ بھی آسمین خاکوانی کے لکھوئی موجود ہے مزید تفصیلات آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں چیتے چیتے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ام خیر نے کیسے بیٹا جنم دیا ان کا سوال یہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ کتاب تو عورتوں کے بارے میں ہیں لیکن مردوں کا ذکر اتنا کیوں آتا ہے یہ تو ایک جوک صحیح اصل بات یہ ہے کہ خواتین کے حالات کی اتنی تفصیلات نہیں ملتی صبح میں نے تین چار کتابیں دیکھی ہیں لیکن ان میں آلموس یہی معلومات تھی جو اس کتاب میں تھی سوائے اس کے کہ ان کے خاندان کا تھوڑا سا نام لکھا ہوا تھا باقی یہی بات اگر یہ حالات تھوڑے سے بھی اگر ملے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یا یہ بھی اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں تو یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ حضرت عبو بکر کی والدہ کا نام کی ہے ٹھیک حضرت عبو بکر کی عزت کرنا اسے محبت کا نصب اچھا ہے لیکن ماں کا بھی تو ایک مقام ہوتا ہے تو اس سے ان کی ماں کا ایک مقام سامنے آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی اور پھر حضرت عبو بکر جو تھے ان کو زندگی ملی تو بہرحال بعض لوگ سامنے ہوتے ہیں اور بعض ان کے پیچھے ہوتے ہیں جو ان کو سامنے لانے ہوئے ہیں سامنے والے کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون ہے ان کو یہاں تک پہنچانے والا وہ کون سے ہاتھ ہیں وہ کون سا کردار ہے انہوں نے کیا کیا تھا ان کا رول کیا تو بعض وقت کسی شخص کی ایک چھوٹی سے نیکی ہوتی لیکن سارا کریڈٹ خاموشی سے اس کو جا رہا ہوتا ہے ان کے لئے صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے بہرحال ایک انسان کے بننے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اللہ سبحانو تعالی ہدایت دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماحول بھی اثر کرتا ہے اور اس ماحول میں سب سے زیادہ ماں کی گود اثر کرتی پھر اس کے بعد جو قریبی خاندان ہوتا ہے پھر سکول ہے معاشرہ ہے پھر پڑے ہو کر انسان کی جون جون نظر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے جتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہوتا ہے اس لئے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہمارے آثار کیا ہیں ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو اس پر کیا امپریشن ٹھوڑتے ہیں ہم اس کو کس حد تک خیر کی طرف لانے والے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا ان کا کردار ان کی ماہی کی تربیت کا نتیجہ تھا لیکن بہرحال ماں کا بھی ہاتھ تو تھا ٹھیک ہے اگر آماز کے اعتبار سے ہم بیوکر کو دیکھا جائے تو پجر کی نماز کے بعد جب صحابہ کرام آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کونس ایسا شخص ہے جس میں جنازہ بھی پڑھا ہے صدقہ بھی کیا اور روزے سے بھی ہے اور عیادت بھی کیا تو حضرت ابو بکر وہ واحد شخص ہے جنہوں نے وہ سارے کام کیے ہوئے تھے ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ فجر کا ٹائم ہم لوگ کا کم چیزوں میں گزرگتا ہے بلکل یعنی فجر اندھیرے اندھیرے میں ہوتی ہے اور وہ اس سے پہل ہے یعنی کب اٹھے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کر کے آگئے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرق واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ